محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 محمدًا عبدك ورسول محمدًا عبدو ورسول اسأل اللہ الجد وعود باللہ من النار نسأل اللہ الجد وعود باللہ من النار موسیقا اللہم اگفر لنا وہدینا السلام علیکہ والنبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والنبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم 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 اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ 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 گے تو حضرت نے سر سے اشارہ دی یہ تو میں کتاب میں پر رہا ہوں میں نے میری نظروں سے دیکھا حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ اور شاہ عبدالرحیم صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ کے بیتے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ میری طالب علمی کے زمانے میں سارن پور تشریف لائے تھے پندرہ بیس دن کا قیام تھا ان کا ایک خاص جگہ تھی آج بھی ہے وہ جگہ بہت ہاؤس وہیں پر رحمت شاہ عبدالرحیم صاحب کا بھی قیام ہوا شاہ عبدالقادر صاحب بھی وہیں قیام شاہ عبدالعزیز صاحب بھی وہیں تشریف میں جب حضرت کو لے کر چلتا تھا تو اسی راستے سے گاری چلتی تو جب وہ مکان آتا تھا حضرت نے بار بار مجھے کہا یہ بہت ہاؤس ہے بزرگوں کی جگہ ہے یعنی ہمارے اقابل وہاں قیام تو میں اثر کے وقت وہاں چلا جاتا تھا اثر کی نماز شاہ عبدالعزیز صاحب تشریف لائے تھے پاکستان سے تو میں وہاں چلا جاتا تھا نماز وہیں ہوتی تھی تو حضرت کی عمر اس وقت ایک سو نو سال کی تھی شاہ عبدالعزیز صاحب کی عمر ایک سو نو سال کی تھی سنائی کچھ نہیں دیتا تھا بولتے تھے تو اتنے آئیس تھا کہ ان کے بیتے تھے مولانا سعید صاحب وہ کان لگا کر کے سنتے تھے پھر سب کو بتاتے تھے مظاہر میں تشریف لائے تو طلبہ جمع تھے سارے اساتذہ بھی تھے طلبہ بھی تھے حضرت نے بہت آئیس تا سے کہا جس کو نقل کیا گیا کہ بھئی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اب طلبہ خاموش ہے کہ میں طلبہ سے پوچھ رہا ہوں سارے طلبہ خاموش ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ ایک خطو کتابت میں اپنے فاسق محبوبہ کو روزانہ خواب میں دیکھتے ہیں اور یہاں صبح سے شام تک رسول نے فرمایا رسول نے فرمایا رسول نے فرمایا کیسا عشق کہے کہ سال پورا ہوا ابھی تک حضور خواب میں نہیں آئے تم کو یہ خود ہم نے اپنے کانوں سے حضرت تشریف لائے تھی اور یہ جملہ فرمایا تو اثر کی نماز میں حضرت کو تو سنائی بھی نہیں دیتا تھا کچھ نہیں تو آپ کے خدنام جو ہیں بالکل یوں ساتھ لگ کر کھرے ہوتے تھے جب رکو سسدے کا مسئلہ ہوتا تو یوں ہاتھ ذرا سکر دیتے تھے جس سے حضرت سمجھتے تھے کہ اب رکو میں جانا ہے اب سسدے میں جانا ہے لیکن اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی آپ انداز لگائیں اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی جناب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس دن بھی فجر کی نماز آپ نے حجر شریفہ میں پڑھی ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت نے جماعت سے پڑھی تھی لیکن مسجد میں جانے کی ہمت نہیں تھی طاقت نہیں تھی سقط نہیں تھی تو آپ نے وہیں اپنے حجر شریفہ سے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباہ کر لی تو میرے بھائیوں شاہ عبدالقادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالواحد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے کہا حضرت نماز کا وقت ہو گیا وضو کرا دے فرمایا کرا دو فرمایا بری مشکل سے حضرت کو اٹھایا اور اٹھا کر کہ ہم وضو کرانے لگے تو چونکہ نیم بے ہوشی رہتی تھی حضرت نے پوچھا کون ہو تم کعبدالوحید ہوں حضرت یہ کون ہے کعبدالجلیل ہے دونوں حضرت کی خدمت کرتے تھے دونوں بڑے عالیم تھے حضرت نے عزاجت بھی دی ہے حضرت نے اسی حالت میں وضو کرتے کرتے فرمایا تم دونوں میری بات یاد رکھو بطور وسیعت کے زندگی میں جیسے حالات آئیں ذکر کبھی نہ چھوڑنا زندگی میں جیسے بھی حالات آئیں ذکر کبھی نہ چھوڑنا اور اس کے بعد فرمایا یہ علماء کے دلائل کو سن سن کر ذکر نہ چھوڑنا اس لئے کہ عشق خداوندی اسی ذکر سے پیدا ہوتی ہے یہ یہ حضرت نے اس بیماری کے اندر فرمایا تھا کہ اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائیں اور یہ بلا وجہ کے جیسے آج کل دلائل لوگ دیتے رہتے ہیں فرمایا ان دلائل کو سن سن کر اللہ کے ذکر کو کبھی ترک نہ کرنا تو اللہ کا ذکر جو ہے میرے بھائیو بہت بری چیز ہے یا ایوہ الذین آمن ذکر اللہ ذکرا کثیرا اور دوسری آیت میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بازہ کابیر کے باب میں لکھا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے اس کا مجھ کو پتا چلتا ہے فرمایا اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے اس کا مجھ کو پتا چلتا ہے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہم کو یاد کرتے ہیں شاہ عبدالقادر صاحب رائی پوری علی الرحمہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے اس کا ہم کو پتا چل سکتا ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اللہ تعالی ہم سے راضی ہے اس کا پتا چل سکتا ہے شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے تو پتا نہیں چلتا لیکن میرے حضرت رائی پوری رحمت اللہ علیہ سے یعنی بڑے حضرت رائی پوری سے شاہ عبدالرحیم صاحب سے ہم نے یہ سنا تھا کہ عبادت کی توفیق ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے اگر عبادت کی توفیق ہو جائیں نماز کی توفیق ہو جائیں تو سمجھو کہ اللہ راضی ہے اسی لیے بہت سے لوگ نورانیت اور روحانیت کیم نہ معلوم کیا کیا معانی لے لیتے ہیں بعض لوگ تو نورانیت کا معنی لیتے ہیں کہ دل نور ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کشف و کرامت ہو جائیں کہ ذکر سے دل منور ہو جائیں یعنی کشف و کرامت کے مسائل ہو جائیں اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خوابوں میں برے برے چیزیں ہم کو دکھائی دینے لگے اور بعض اور بھی معانی مراد لے لیا کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے ہمارے حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نورانیت اور گوھر سے سنو نورانیت اور روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں یہ نورانیت ہے اس لیے کہ اللہ جس کو توفیق نہیں دیتا وہ اسی کو نہیں دیتا جس کا دل سیاہ ہے ظلمت ہے کالاپن ہے وہ مسجد کے قریب رہ کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرے گا وہ مبارک مہینہ چر رہا ہے پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرے گا اس کی دن اس کی راتیں جو ہیں نمالوم کن کن چیزوں میں گزرتی ہوگی وہ ایسے مقدس دنوں میں بھی گناہ سے پرہیز نہیں کرے گا اس کی زندگی اس دن میں بھی گناہ والی ہے اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالی ہم کو اس مبارک عشرے میں اپنے اللہ کو رازی کرنے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے بہت احسان مانو اس اللہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر آپ کے متعلق آیا ہے روایت میں شد دمی ذرہو آپ اپنی لنگی کو مضبوط بان لیتے تھے اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ آپ عورتوں سے بالکل قریب نہیں ہوتے تھے اور دوسرا مطلب بیان کیا گیا کہ آپ کمر قس لیتے تھے عبادت کے لیے خوب کمر قس لیتے تھے خوب حمد سے کھرے ہوتے تھے وَأَحْيَا لَيْلَهُ لَبْز بھی عجیب استعمال کیا وَأَحْيَا لَيْلَهُ اَحْيَا کا معنی زندہ کرنا رات کو زندہ کرتے تھے رات کیسے زندہ ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ رات بھر اللہ کے عبادت میں کھرے رہتے تھے رات زندہ رہتی تھی ان کی اور رات زندہ تب رہتی ہے حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں وہ لکھتے ہیں رات زندہ تب رہتی ہے مومن کی جب مومن کا دل زندہ ہوتا ہے اگر مومن کا دل زندہ ہے تو اس کی راتے بھی زندہ رہتی ہے اس کو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے شوق ہوتا ہے اس کو اور اسی لئے حاوی صاحب کے باب میں لکھا ہے کہ جب کٹ بناتے تھے پین کا کلم کا وہ زمانے میں لکری کا کلم چلتا تھا تو جب کٹ بناتے تھے چونکہ وہ تو گز جاتا ہے اور کٹ بنانے میں دیل لگتی ہے پھر تو عبی صاحب جب کٹ بناتے تھے تو اتنی دیر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنا وقت بھی گفلت میں نہ گزرے یعنی کلم بنانے کے اندر بھی اتنا وقت گفلت میں نہ گزرے حالانکہ وہ محدثین تھے وہ بہت کام کرتے تھے وہ درس و تدریز ہی میں تھے وہ تصنیف و تعلیب میں تھے اور ان کی تصنیف و تعلیب تو وہ تھی کہ ہماری تصنیف و تعلیب ان کے سامنے کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی ان کے علوم ان کا ان کا علم حدیث کا زخیرہ ان کی باتیں اس کے سامنے ہمارے تصنیف و تعلیب کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو تو جو ہیں اپنی رات زندہ رکھتے تھے یعنی رات میں بہت عبادت کرتے تھے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے آخری عشرے میں حالانکہ حضرت کا معمول بیویوں کو تحجد کے مقلب بنانے کا نہیں تھا سال بھر کا حال یہ تھا کہ حضرت بیویوں کو نہیں جگاتے تھے جگانا تو بہت دور کی بار ان کو تقلیف نہ پہنچے اس طرح اٹھتے تھے حدیث شریف میں آتا ہے بہت آہستہ سے حضرت اٹھتے تھے بستر سے بہت آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے تاکہ بیوی کی آنکھ نہ کھل جائیں افسوس کہ میرا جوان رات میں دو بجے تک گھمتا ہے اور آ کر کے زور زور سے دروازے کھت کھت آتا ہے اس کے والد کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی ماں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جو دوائیاں پی کر کے سوئے ہوئے ہیں اور میرے جوان کو یہ بھی فکر نہیں کہ میرے باپ کی نین حرام ہو چکی میری ماں کی نین حرام ہو چکی ان کو ہم عزہ پہنچاتے ہیں ان کو ہم تقلیف پہنچاتے ہیں رات میں آتے ہیں اس طرح پر اپنے مکانوں میں آتے ہیں کہ نہ ہمیں اپنے بیوی کے نین کی فکر نہ اپنے ماں باپ کے نین کی فکر تربیت ہماری زندگی سے بہت دور ہو چکی ہے تربیت بہت دور ہو چکی ہے صرف ایک رسمی طور پر ہماری زندگی گزر رہی ہے ورنہ شریعت سے ہم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں تو سال بھر حضرت کا معمول یہ تھا روایتوں میں آتا ہے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ حضرت نماز پڑھتے رہتے تھے اور میں سامنے لیتی رہتی تھی میں جو ہے سامنے لیتی رہتی تھی حضرت جب سزدے میں آتے تھے تو درہ میرا پاؤں دبا دیتے تھے چونکہ اتنی جگہ نہیں تھی کہ نماز کے لیے الگ جگہ ہو سونے کے لیے الگ جگہ ہو یہ حجرہ شریفہ جس میں حضرت ابھی آرام فرمائے کتنا حجرہ ہے اب دیکھ لیں کتنا حجرہ ہے بس اسی طرح کے یہ حجرے تھے اس وقت یہ حجرہ شریفہ مسجد میں نہیں تھا یہ مسجد سے باہر تھا یہ آپ کا حجرہ شریفہ تھا اس کے بعد مسجد شروع ہوتی تھی یہ تو توسیع مسجد کی وجہ سے یہ حجرہ شریفہ آپ اندر آ گیا ورنہ یہ اندر نہیں تھا تو اتنی بڑی جگہ نہیں ہوتی تھی تو حضرت یہاں نماز پڑھتے ہیں اور سامنے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سوتی رہتی تھی حضرت سزدے میں جاتے تو پاؤں دبا دیتے تھے جب پاؤں دباتے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں پاؤں سمیت لیتی تھی اور حضرت وہاں سزدہ فرماتے تھے اور جب تک حضرت سزدے سے سر دیوں تھا تھے میں اپنے پاؤں کو سمیت کر سوتی رہتی تھی تو راوی حدیث حضرت عروہ جو بھنجے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں امی جان سے کہ امی جان حضرت سزدے میں آ رہے تھے آپ کو پتا نہیں چلتا تھا کہ آپ کا پاؤں دبانے کی ضرورت پڑی فرمایا بیتے ہمارے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ رات بھر چراغ جلا دے حضرت جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اور وفات ہوئی ہے اس دن بھی گھر میں تیل نہیں تھا پروز کے مکان سے ادھار لے کر دیا جلایا گیا ہاں اور ہم جو ہیں ربی الاول میں اور مختلف موقعوں پر چراغوں سے اتنی روشنی کرتے ہیں اتنی روشنی کرتے ہیں جس نبی کی سیرت پر جلسہ کر رہے ہیں اسی نبی کے خلاف سنتوں کے خلاف کر رہے ہیں اتنی روشنی کرتے ہیں اتنی روشنی میں تو اس موقع پر جتنی جلسوں میں ہوتی ہے کسی غریب کا گھر چل جائے گا لائٹ کے پیسے ہم جو دیتے ہیں کسی غریب کے دو وقت کا کھانا ہو جائے گا اس کے دس دن کا کھانا ہو جائے گا ہم کیا سیرت رسول کے جلسے کرتے ہیں تو بہرحال حضرت سال بھر بیویوں کو نہیں اٹھاتے تھے ہاں بیویاں کھد اٹھ جائیں وہ اپنا مسئلہ تھا لیکن وہ بھی چونکہ قلب والیاں تھی وہ دل والیاں تھی وہ بھی خشیت والی تھی صحبت رسول والیاں تھی اس لیے وہ اتنی جلی تو نہیں اٹھتی تھی لیکن اٹھتی تھی ضرور روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہم بیدار ہوتے تو حضرت ہم سے باتیں کرتی اور اگر ہم سوئے ہوئے ہوتے تو پھر حضرت بھی تھوڑی دیر سو جاتے نماز پڑھنے کے بعد تحجد پڑھنے کے بعد تو بہرحال حضرت کا اپنی بیویوں کو سال لیکن آخری عشرے میں حضرت اٹھاتے تھے اپنی بیویوں کو یہ احتمام بتایا اس آخری عشرے کا اس آخری عشرے کا احتمام بتایا ہے کہ یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر انسان کو اپنے آپ کو تھکانا چاہیے جتنی عبادت ہو سکے اپنے آپ کو تھکانا چاہیے تھک جائیں لیکن عبادت نہ چھوڑیں اس آخری عشرے میں ہمارا حال تو یہ ہے کہ سوا پارہ بھی مشکل ہوتا ہے سوا پارے میں بھی پاؤں درد کرتے ہیں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں حالکہ جوان ہیں یہ اصل قوت اور طاقت اور زوف کا مسئلہ نہیں ہے عشق نبوی کا مسئلہ ہے جس کو جتنا عشق ہوگا وہ اتنا دورے گا اور جس کو عشق میں کمی ہوگی اس کو یہ عبادتیں بھاری معلوم ہوگی اس کو جو ہیں تکلیف ہوگی ان عبادتوں کے ذریعے سے تو بہرحال میرے بھائیوں بہت مبارک یہ عشرہ جو ہیں چر رہا ہے اب اس کی چار پانچ راتیں تو گویا گزرتی جا رہی ہے اب مقدر میں پانچ چھ راتیں ہمارے لیے رہ گئی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہیں بجائے گفلت کے تفریح میں باتوں میں ہم ان راتوں کو گزارتے بھی ہے تو کیسے باتوں میں گزار دیتے ہیں بیتھے بیتھے صبح تک دب سب کرتے رہتے ہیں اور سہری میں کھانا کھا کر سو جاتے ہیں حالانکہ ہمیں اپنی ذات کو ان راتوں میں کھپانا چاہیے تھکانا چاہیے تحجد میں کھرے رہنا چاہیے ایک مرتبہ ہمارے عزت شیخ یونس صاحب قدس اللہ میں تو نہیں تھا لیکن سنانے والوں نے مجھے سنایا کہ پہلے عشرے میں قرآن ختم کروایا شیخ نے پھر دوسرا قرآن شروع کروایا تو بیس کو دوسرا قرآن ختم کیا پھر حضرت نے فرمایا اچھا اب اس طرح پرو کہ ستائیس کو ختم ہو جائیں تیسرا قرآن ستائیس کو ختم کر دیں تو ستائیس کو جو پرا رہے تھے انہوں نے ستائیس کو اور سمجھائے کہ چلو اب کچھ آرام رہے گا آخری دو دن علم ترہ حضرت نے فرمایا کل سے پندرہ پندرہ پارے پڑھ کے دو دن میں قرآن پورا کرو واللہ یہ بلکل سچی بات ہے حضرت نے تیس دن کے اندر چار قرآن پورے کروائے تراوی کے اندر اور حضرت برابر بیٹھتے تھے کبھی بلکل کبھی یوں نہیں یوں نہیں کبھی نہیں بلکل اتمنان کے ساتھ پندرہ پارے کی تراوی اور حضرت اتمنان سے بیٹھے ہوئے اور تراوی پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں یہ 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 قصے کہانیوں کے دن نہیں ہیں یہ تقریروں کے دن نہیں ہیں اس لئے میں کوئی لمبی چوری تقریر نہیں کرا کرتا یہ تقریروں کا وقت نہیں ہے یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے ایام ہیں اس میں تو ہمیں اپنے خدا کو اپنے مولا کو خوش کرنا ہے عبادتوں کے ذریعے سے ریاضتوں کے ذریعے سے تھقاوت کے ذریعے سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ان راتوں کے اندر عبادت کرنی چاہیے تو بہرحال اللہ کا ذکر جو ہیں وہ اللہ کا ذکر وہ صرف یہ خانکہ والوں کے لئے نہیں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں خانکہ میں جائیں گے تو ذکر کریں گے یہ مطلب نہیں ہے ذکر تو ہر جگہ کرنا ہے تم اپنے گھر پہ رہو مدرسے میں رہو پرہانے میں رہو تبلیغ میں جاؤ تدریس میں جاؤ ذکر ہر جگہ کرنا ہے یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا ودش شعب الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے کونسی آیت کی میں نے جو پھرا دوسری آیت جو ہے وذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اس پر میں نے کہا کہ بعض اکابیر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یاد کرتا ہے اس کا مجھے پتا چلتا ہے فرمائے کیسے جب مجھے ذکر کی توفیق ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں اللہ بھی مجھے یاد کرنا ہے فَسْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ وَشْكُرُوا لِي شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری برے حضرت اس کی تفسیر کرتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب نے نقل فرمایا کہ میرے حضرت کہا کرتے تھے دلوں کی کیفیت بدل دے گا پھر ہمارا دل الٹا ہو جائے گا کل کوز جیسے کوزا ہوتا ہے نا اس کو الٹا کر دو تو اس میں کوئی چیز نہیں جاتی فرمایا ذکر سے اپنے قلب کو عباد رکھو اسی لئے حدیث شریف میں ہے کہ بغیر ذکر کا قلب مرا ہوا ہے یہ وہی الٹا ہو گیا اب اس میں کوئی چیز نہیں جاتی ہے فرمایا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ اللہ کی ناشکری نہ کرو معلوم ہوتا ہے ذکر کا چھوڑنے والا اللہ کی ناشکری کرنے والا اسی لئے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانِ فَهُوَ لَهُ قَرِينِ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ اللہ کے ذکر سے جو گفلت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں معلوم ہوتا ہے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے اور جب ذکر نہیں ہوگا تو اللہ خود ہی شیطان کو مسلط کر دے گا نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانِ فَهُوَ لَهُ قَرِينِ وہ اس کا ساتھی بنے گا حضرت شاہد القادر صاحب فرماتے ہیں کسی کے سوال پر فرمایا کہ حضرت اس آیت کا کیا مطلب ہے حضرت نے فرمایا کہ ہر وقت دل وساوی سے فاسدہ سے بھرا رہے گا اگر ذکر کو چھوڑ دوگی اور اگر ذکر کرتے رہو گے ذکر دو طرح کے ہیں ایک تو جو خانقاہوں میں ذکر کیا جاتا ہے جو صوفیہ اقابر مشائق ہم کو دیتے ہیں اس ذکر کے لیے اپنے مشائق سے ربط تعلق جور ان سے پوچھ پوچھ کر اور ایک ذکر وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے استغفار سو مرتبہ پر ہو درو شریف پر ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسرا قلیمہ پر ہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سو یہ جتنے عذار ہیں اس کے لیے عزاجت کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس کو تو خوب کرنا چاہیے اور جو ہیں اپنے دل کو ذکر سے بھرا ہوا معمول بہت سے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو زبانی جمع کر جائے یا اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں دل میں تو کچھ ہے نہیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں دل میں تو کچھ ہے نہیں زرب زبان سے ذکر کرتے رہتے ہیں سنو حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہی بات کہی تو حضرت نے انفاس عیسیٰ میں لکھا میں نے اس کو جواب دیا کہ کم سے کم ایک عضو تو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے یہ بھی شکر خداوندی ہے اس کی برکت سے تیرے اور آزا میں بھی اللہ کی یادیں آ جائے گی ایک تو لگا ہوا ہے تم ایک کو بھی چھوڑنا چاہتے ہو اور اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تو تمہارے بدن کا کونسا حضو ہے جو اللہ کو یاد کرے گا کم سے کم ایک تو لگا ہوا ہے اور جب یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں حق تعالی جل شانہو کی طرف سے دلوں پر اتمنان تمانین سکون چاہے مصیبتیں ہو پریشانیاں ہو لیکن دل مطمئن رہتا ہے مجھے ایک بات یاد آئی حضرت آجی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اس سلسلے امدادیہ کے سرخیل اور امیر اور امام ہیں حضرت آجی صاحب رحمت اللہ علیہ جب مکہ شریف میں تھے تو شریف مکہ شریف مکہ کا معنی مکہ کا گوونر جو اس وقت شریف کا لفظہ ان پر بولا جاتا تھا شریف مکہ اس کو کسی نے حیث صاحب کے حالانکہ وہ بہت موتقید تھا حضرت کا لیکن کسی نے کوئی بات کہہ دی خیر وہ تھوڑا سا ناراض ہوا اس کے بعد حضرت آجی صاحب کی مجلس میں آیا تو حضرت آجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت داتے ان کو حالانکہ گوونر ہے شریف مکہ ہے حضرت نے بہت ان کو داتا اور یہ کہا کہ اتنے کچھے کان کے ہیں کہ لوگوں کی کہیں ہوئی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں بہت غصے ہو خیر وہ چلے گئے کسی نے کہا کہ حضرت شریف مکہ تھے آپ تھوڑی سے ان کی عزت کر لیتے فرمایا نہیں مسئلے کی وضاحت ضروری تھی بہت بہت تو وہ مجھے نکال دے گا مکہ سے اور کیا کرے گا میں جہاں جاؤں گا اسی کو مکہ بنا لوں گا حضرت کا یہ جملہ گوھر کرنے جیسا ہے تو پوچھا کہ حضرت جہاں جائیں گے اس کو مکہ کیسے بنائیں گے فرمایا مکہ کا حقیقی معنی ظہورِ تجلیِ علوہیت اللہ تعالی کی تجلی کا مظہر تو اگر ذکر کرتا رہوں گا تو دنیا کے جس کونے میں رہوں گا میرے دل پر اللہ کی تجلی اترتی رہے گی میں جہاں رہوں گا اور ساتھ سال فرمایا کہ حضرت اس وقت بڑے جوش میں تھے فرمایا کہ حضرت اچھا مدینہ کی حقیقت بھی بتا دیجئے حضرت نے فرمایا مدینہ کی حقیقت ظہورِ عبدیت جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوچھا کہ بادشاہ والے نبی بنو یا عبدیت والے فرمایا میں عبدیت والا نبی فرمایا ظہورِ عبدیت ہے میں دنیا میں جہاں رہوں گا ایسی عبدیت اپناوں گا کہ میں اس کو مدینہ بنا لوں گا اور پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ بات اور ہے کہ ظاہری باطنی جمع ہو جائیں تو ڈونوں بہت بہتر ہیں یعنی مکہ بھی ہو مدینہ بھی ہو ظاہرا اور پھر باطن بھی ہو یہ تو بہت نرون علا نور لیکن اگر ظاہرا نصیب نہیں ہوتا تو باطنن تو بن ہی جاتا ہے بشرتے کہ بندہ اللہ کے ذکر میں اور عبدیت اور توازو میں رہے تو چاہے آپ کو سنبہ میں رہے یا اپنے گاؤں میں رہے یہ بھی مکہ ہو جائے گا مدینہ ہو جائے گا یہاں سے میرے ذہن میں ایک مسئلہ سمجھ میں آئے یہ میں نے وہاں کتاب حضرت کا تو اتنا ہی ملفوظ ہے لیکن میری سمجھ میں ایک بات یہ آئے کہ بہت سن کو اپنی گربت کی بنیاد پر یا اسباب نہ ہونے کی بنیاد پر مکہ مدینہ شریف جانے کی مواقع نی فراہم ہوتے ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں تو افسوس نہ کریں آپ اپنی جگہ پر رہ کر صحیح طور پر اللہ کے ذکر میں مشغور رہیں اور توازو والی زندگی اپنائیں انشاءاللہ جو فوائد وہاں نصیب ہوتے ہیں وہ فوائد اپنی جگہ بھی نصیب ہوں گے یہ بہت بری بات ہے میرے بھائیو تو اللہ کے ذکر کے اتنے فوائد ہیں اتنے فوائد ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ہر وقت جو دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت تکی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اس کو بھی ہر وقت پڑھتے رہیں موقع موقع سے جو تسبیحات دی حضور پاکس آسن نے اس کو بھی پڑھتے رہیں اور جو اپنے مشائق سے جو ہمیں ذکر ملتا ہے اس ذکر کو بھی کرتے رہیں اللہ جللہ شان و ہم تمام کو ذاکرین میں شمار فرما دے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کے دن سب سے ٹاپ لیول پر کون ہوگا سب سے افضل کون ہوگا اللہ کے وہاں فرمایا جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا مرد اور سب سے زیادہ ذکر کرنے والی عورت یہ لوگ ہوں گے اس لیے ماشاء اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے آپ لوگ بھی باہر سے آتے ہیں دور سے آتے ہیں یہ رات صرف گھومنے میں تفریع میں آنے جانے میں ختم نہ ہو جائیں اس کا خیار رکھو اس کا بہت خیار رکھو یہ آنے جانے میں آپ کی راتیں ختم نہ ہو جائیں اور تحجد کا موقع بھی نہ ملے ایسا نہ کرے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب یہاں آئے ہیں یہیں رات گزال لیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے سہری کا نظام کر لیں گے ہم آپ کو سہری کھلائیں گے اور آپ سہری کھاؤ گے تو آپ کے روزے کا ثواب آپ کو رہے گا ہم کو بھی مل جائے گا لیکن آپ یہاں رات گزال لیں کچھ اللہ اللہ کر لیں کچھ تحجد پل لیں تاکہ ہماری راتیں زائے نہ ہو جائیں اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب بہت وسیع دل کے ہیں کھلائیں گے آپ کو آپ فکر نہ کریں اچھی سے اچھی سہری آپ کو کھلائیں گے آپ کے گھر سے اچھی سہری آپ کو کھلائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس عشرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمد کا و تبارک اسم کا و تعالی جد کا و لا الہ غیر اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیانا و صندنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اللہ ہماری ہر رات کو شب قدر بنا دے اللہ ہمیں آخری عشرے میں تھکانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دنیا کے لئے ہم نے بہت تھکایا اپنے آپ کو چند کوریوں کے خاطر ہم بہت دور تھے اللہ اللہ صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک اس کا پلان بناتے رہتے ہیں کہ مجھے سو روپے مل جائیں مجھے ہزار روپے مل جائیں لیکن میری آخرت کے لئے میں نے نہیں تھکایا ہے تو نے تیرا فضل کرم فرما کر ہمیں آخری عشرہ دیا ہے اللہ ہمیں اس آخری عشرے میں تھوڑی سی عبادت تھکاوت والی کر کے تجھے رازی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو ہم سے رازی ہو جا اللہ اپنے حبیب کو ہم سے رازی کر دے اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرما مرہومین کی مغفرت فرما امتِ مظلومہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما پوری دنیا کے اندر انصاب پسند امیر عطا فرما اے اللہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والے امیر عطا فرما اور ظلم و تشدد والے امیر سے اللہ اس دنیا کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما اپنے کرم فضل سے مالا مال فرما اپنے غفاریت و رحمانیت سے مالا مال فرما اللہ مبارک راتوں میں تو ہزاروں اور لاکھوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے ہمیں بھی آزاد فرما دے ہماری بیویوں کو بھی آزاد فرما دے ہماری آل اولاد کو بھی آزاد فرما دے ہمارے والدین کو بھی آزاد فرما دے ہمارے بھائی بہن اقارب کو بھی آزاد فرما دے ہمارے مشاہِق و اسحادزہ کو بھی آزاد فرما دے ہمارے ساگرد ہمارے متوصلین اور محبین و محبوبین جو تعلق رکھنے والے جس طرح بھی ہیں اللہ سب کو جہنم سے آزاد فرما دے پوری امت مسلمہ کو آزادی کا فیصلہ فرما دے اللہ جب تو دینے پر آیا ہے تو نواز دینا اللہ اللہ تو نواز دینا تو ہم کو مت دیکھ تیری شان رحیمی کو دیکھ لے شان کریمی کو دیکھ لے اپنے درس خالی ہاتھ ہمیں واپس نہ فیر اللہ اپنی عطاوں سے مالا مال فرما دے اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا صالح بنا متی اور فرما بردار بنا اللہ بگرنے سے فسلنے سے زلالت اور غمراہیوں سے غلط دوستیوں سے غلط صحبتوں سے غلط تعلقات سے اللہ ہماری نسلوں کی بھی اللہ پورے پوری افادت فرما اللہ ہم سب کی دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمت گیا رحم اللہ موسیقی